امام شافی رحمت اللہ علیہ بچبر میں یتیم ہو گئے تھے اب والد تو سر پہ نہیں تھے ماں کے پاس اخرجات کے لیے پیسے نہیں تھے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ میں پڑھوں فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کاغذ خرید کر اس پر اپنے نوٹ لکھ لوں تو میں کیا کرتا تھا کہ بڑے جانوروں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا جیسے اونت کو دبا کیا گیا بیل دبا کیا گیا ان کی ہڈیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں میں ان کی بڑی بڑی ہڈیاں ڈھونتا اور ان کو دھو کے چربی سے بلکہ صاف کر لیتا اور جب وہ خوش کو جاتی تو میں ان ہڈیوں کے اوپر اپنے نوٹ لکھ لیا کرتا تھا اور پھر ان کو گھر کے کونے میں ڈال دیتا کون جانتا تھا کہ یہ نوجوان بچہ جو آج بڑے جانوروں کی ہڈیوں پر اپنے نوٹ لکھتا پھر رہا ہے آنے والے وقت میں ان کو امام شاہ پہی کہا جائے گا سنماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حج کیا تو منا میں ایک بڑا مجھے ملا اور اس نے مجھے سلام کے بعد کہا میرے کھانے کی دعوت قبول کرو میں نے قبول کر لی اس نے اپنی گٹری کھولی اور چند خوشک ٹکڑے سے روٹی کے وہ اس نے دستخان پہ رکھ دیئے اور مجھے کہا کھاؤ میں نے بلا تکلف وہ کھانے شروع کر لیے وہ لیکن لگا نوجوان لڑکے تو مجھے لگتا ہے قریشی ہے میں نے پوچھا آپ کو کیسے بتا چلا اس نے کہا یہ قریشی لوگ دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے بھی بے تکلف ہوتے ہیں اب ہماری باتشید کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بڑے نے بتایا کہ میں مدینہ طیبہ سے حج کے لیے آیا ہوں امام شاہ بینات سے خرماتے ہیں کہ میں نے اس بڑے سے پوچھا کہ مسجد نبی میں امام مالک رحمت جو ہے وہ حجیز کا درس دیتے ہیں مجھے ان کے بارے میں بتاؤ جب میں نے دو چار سوال پوچھے تو بڑا کہنے لگا نوجوان تمہیں امام مالک سے ملنے کا شوق ہے تو ہم تمہارا شوق اس طرح پورا کر سکتے ہیں ایک آدمی حج پہ آیا تھا اور وہ یہاں پہ فوت ہو گیا اب اس کا اونٹ خالی جائے گا تو ہم تمہیں اس کے اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لے جائیں گے اور تمہاری امام مالک سے ملقات ہو جائے گی میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا فرماتے ہیں کہ کافلے والوں کے ساتھ میں نے مکہ سے ملینہ کا سفر کیا اور اس سفر میں مجھے سولہ دن لگے آج کل تو سڑکے ہیں نا طریق ہجرہ سیدھی سلک جا رہی ہے اُس زمانے میں پہاڑ کے اوپر چڑھتے تھے پھر نیچے اترتے تھے پھر چڑھتے تھے پھر نیچے اترتے تھے مشقت کا سفر ہوتا تھا اور بہت ٹائم لگتا تھا تو فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ جانے میں ہمیں سولہ دن لگے اور سولہ دن میں میں نے سولہ مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا یہ اُس وقت کے طالب علم ہوتے تھے فرماتے ہیں جب مسجد نبی پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا ہم جماعت میں شریک ہو گئے جب اس کی مام نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ ایک اونچے قد کا بردہ تھا لمبے قد والا وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور کہہ لگا قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی لوگ اس کے گھرہ بنا کر بیٹھ گئے تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ امام مالک ہیں میں بھی قریب ہو گیا اور جو طلبات سامنے بیٹھے تھے ان کے ساتھ میں بھی بیٹھ گیا ان دنوں امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کی املاہ کروا رہے تھے ایک تو ہوتا ہے نا حدیث کا درس دینا کہ استاد حدیث پڑھے اور اس کی تفصیل بتائے ایک ہوتا ہے کہ حدیث کو اس طرح بیان کریں کہ طلبات اس سے سن کے لکھ سکیں اس کو املاہ کرتے ہیں جنانتے امام مالک حدیث کی تلاوت کرتے تھے اور شاگرد ان سے سن کے حدیث لکھ رہے تھے اب میں نے سب طلباتوں دیکھا کہ وہ لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور میرے پاس تر نہ کاغذ تھا نہ کلم میں ویسے ہی زبانی بیٹھا سن رہا تھا میرے ذل میں چاہا تو یہ کاش میں بھی حدیث کی املاہ کرتا اسی دوران میں نے دیکھا تو سامنے ایک تنکہ پڑھا ہوا تھا سب کے اوپر میں نے وہ تنکہ اٹھا لیا اور اپنے تخیل میں میں نے اپنی ہتھیلی کو ایک کابل سمجھ لیا اور تنکے کو کلم سمجھ لیا اور امام صاحب جو سناتے میں اپنی ہتھیلی پر اس کو لکھتا رہتا امام صاحب نے کوئی سو کے قریب احادیث اس محفل میں لکھوائیں پھر اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو لوگ وضو کے لیے چلے گئے میرا وضو تھا میں وہیں بیٹھا رہا امام مالکان صاحب نے جب دیکھا کہ میں اسی جگہ بیٹھا ہوں تو انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا مجھے کہا اے نوجوان تم اپنی ہتھیلی پر کیا لکھ رہے تھے میں نے کہا حضرت جو حدیث آپ لکھوا رہے تھے وہ میں لکھ رہا تھا تو امام مالکانہ نے فرمایا اچھا ہتھیلی دکھاؤ جب ہتھیلی دکھائی تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا تو امام صاحب خفا ہونے لگے طالبین یہ تو حدیث کے عدب کے خلاف ہے تم کیا کر رہے تھے بیٹھے ہوئے میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں غریب ہوں میرے پاس کاغذ کلم نہیں تھا مگر طلبات کے ساتھ تشبہ حاصل کرنے کے لیے میں اس تنکے سے ہتھیلی پر لکھ رہا تھا حقیقت میں تو میں اپنے دل پر لکھ رہا تھا جب میں نے یہ کہنا کہ میں اپنے دل پر لکھ رہا تھا تو امام مالک رحمت نے فرمایا اچھا جتنی حدیث میں نے لکھوائی ہیں ان میں سے آدھی حدیث تو مجھے سنا دو تو میں تمہیں جانوں امام شاکر رحمت فرماتے ہیں کہ امام مالک نے تو آدھی حدیث سننے کا مطالبہ کیا اور میں نے شروع سے لے کے آخرت تک جتنی سو احادیث سکھوائی تھی ساری مطن اور سند کے ساتھ ان کو سنا دی ان دمانے کے طلبہ ایسے ہوتے تھے جیسے سن جو تین پانی میں ڈالو تو وہ چوس لیتا ہے پانی کو اسی طرح وہ طلبہ اپنے استاد کی محقل میں بیٹھتے تھے اور اس کے علم کو چوس لیا کرتے تھے جو لفت سنتے تھے وہ پوٹوگریفک میموری کی طرح ان کے دل کے اوپر نقش ہو جاتا تھا موسیقی 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 موسیقی